میں اسٹم موجود ہوں کھیورا سالٹ مائن پہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو میرے اکب میں یہ مائنز نظر آ رہی ہیں یہ دنیا کا دوسرا بڑا خوردری نمک کا زخیرہ ہے جو ڈسٹرک جیلب میں واقع ہے تو مرسل تمہارے دوست ہیں اسٹم عزر حسین کالی صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کھیورا سالٹ مائن میں ہیں انہوں نے یہاں کیا دیکھا کیا اٹریکشن ہے ایک تو ملک میں اچھا خاصا جو یہ نمک نہ صرف پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے برکہ بیرون ملک بھی بیجا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ سیاد کو بھی فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کر ہے جی کائی صاحب یہ ہم آج ترنول پریس کلپ کی توسط سے ہم آسمیر صاحب کی قیادت میں ہمارا ترنول پریس کلپ کا جو وفد یہاں پہ آیا ہوا ہے تو اس میں یہ کھیورا جو نمک کی کان ہے یہ ایک بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عجوبے کے طور پر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا یہ اتنا بڑا کرشمہ ہے اور اس میں تقریباً پندرہ ہزار ٹن کے حوالے سے یہ تقریباً اس کی مندھلی کامدن بنتی ہے اور یہ مختلف ممالک میں بیجا جاتا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی تو میں ٹورزم کے حوالے سے اپنے تمام وزٹر بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ وزٹ پاکستان کے کونے کونے کا کر رہے ہیں تو وہ اپنی اس وزٹ میں اپنے شیڈول میں ترس جو کھیورا کی جو کان ہے اس کو بھی اپنے شیڈول میں لازمی رکھیں بڑی زبردست چیز ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ یہ ساری طرف جانا جی اردگرد میں آپ کو نمک نظر آ رہا ہے اور نمک سے مختلف چیزیں بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو لوگ بھی بہت سارے شوق سے آ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ بھی لازم آئیے ہیں جی بالکل یہ عزر حسین قریص صاحب تھے ہمیں بتا رہے تھے اپنے ویوز اور اس کے بارے میں میں اس کے بارے مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے روزانہ بتیس ہزار پانچ سو ٹن خردری نمک جو ہے وہ روزانہ نکالا جاتا ہے اور نمک جو اس کان سے نکالا جاتا ہے وہ فیفٹی پرسنٹ نکالا جاتا ہے فیفٹی پرسنٹ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان شیپ آف جو پلر اور کالم تاکہ یہ مائنز جو ہیں یہ کولیپس نہ کریں اور اس مائنز کی اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ الیکزنڈر دی گریٹ سکندر اعظم جب پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تو اس کے گوڑوں نے یہاں پہ جو پہاڑ کے پتھر تھے ان کو چاٹنا شروع کیا تو اس کے فوجی انہوں نے اسے بتایا کہ یہ یہ عمل ہے تو جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں بتا چلا کہ یہ سالٹ کے پہاڑ ہیں یہ نمک کے پانے یہ مائنز ہیں تو پھر وہاں سے اور دوسری بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب یہ اٹھارہ سو پچھتر میں پہلی دفعہ پبلک کے لیے کھولے گئے جہاں پہ پبلک یہاں پہ آتی ہے وزٹرز آتے ہیں اور یہ دنیا کا ایک حیرت انگیز جو ایک عجوبہ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم ارسط یہاں اور بھی دوست موجود ہیں عساق عباسی صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ آج ہم ارسط یہاں وزٹ پہ ہیں ان کی کیا رہا ہے اس بارے میں اسلام علیکم میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے دن رہنے والے دوست ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ضرور اس کان کا وزٹ کریں کیونکہ ہم راول پنی اسلامباد میں رہنے کے بوجود پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں اور بہت مزہ آیا ہے یہاں آنے کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عقب پہ یہ چاگی پہاڑ کا ایک مادل بنا ہوا ہے ایسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے جو نمک سے بنی ہوئی ہے منارے پاکستان کا مادل بنا ہوا ہے اس طرح کی بہت سی جہاں پہ ایس طرح کے ایٹمز ہیں چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے دل کی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بھی یہ دکھائیں جی بہت شکریہ مرسد ساکھ عباسی صاحب اور یہ دکھا رہے تھے آپ کو پاکستان پاکستان کے خوبصورتی جو ہماری کھے وڑا جو مائنگز ہیں ان کے بارے میں یہ بتا رہے تھے اور امارسد یہاں پہ یہ آپ کا داروں یہ امارسد یہاں پہ گائیڈ ہیں اور بہت سی عوام بھی ہیں تو ان گائیڈ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو یہاں بہت زیادہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں اس کی کیا امیت ہے جی سب سے پہلے اگر آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا اوپر دیکھ لیں گے یہ جو وائٹ وائٹ پائپ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ نمک پانی سے بنے اور ابھی بھی اس کے اندر پانی مجود ہے اور اس پانی میں اتنا نمک مجود ہے بھئی جہاں پر بھی یہ پانی گرے گا ہوا لگے گی خوشک ہوگا یہ دوبارہ نمک کی پہاڑیاں بنے گی اس پہاڑی کا نام دیا ہے ہم نے چاگی پہاڑی جس کے اوپر پاکستان ایٹم بم کا تجربہ کیا تھا اس پہاڑی کی شکل جالکاری سی طرح ہے